تمام زیزت سامین و ناظرین کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہے جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ آج کے پروگرام کا موضوع سوشل میڈیا کا استعمال اور نوجوان تیپ آیا ہے اور آج اس پروگرام کے مہمان مقرر ہیں معروف براڈکاسٹر کامل کرشن لیدو صاحب جو کہ موضوع سے مطلق تفصیلی گفتگو فرمائیں گے میں اپنی اور پوری ٹیم کی طرف سے کمول کرشن سر کو خوشاندید کہتا ہوں آج کا موضوع موجودہ دور کے تناظر میں کافی اہمیت کا حامل ہے اور جہاں سوشل میڈیا سماج بالخصوص نوجوان نسل کے لیے باعث رحمت ہے وہیں دوسری طرف اس سے نوجوان نسل متاثر بھی ہو رہی ہے آج ہم جانیں گے کہ سوشل میڈیا کے منفی اور مصبت دونوں پہلوں کے بارے میں مہمان مقرر سے اور مجھے امید ہے کہ ہمارے موضوع سامین گور کے ساتھ گفتگو کو سمات فرمائیں گے اب میں نسیم اختر صاحبہ سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ مہمان مقرر کا مختصد تعرف پیش کریں جی نسیم اختر صاحبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کمل کرشن لیتو انڈیا ریڈیو کے ایک جانے پہچانے پروڈیوسر واب پروڈکاسٹر اور اردو انگریزی کشمیری اور ہندی کے معروف ٹراجمہ کار ہیں آپ آل انڈیا ریڈیو کے ادارے سے پچھلے 28 برسوں سے منسلک ہیں اور مختلف عہدوں پر فائز رہے کمل کرشن لیتو کو آکاش وانی میں اپنے خدمات کے انجام دہی کے دوران فیلڈ بھر کے ساتھ ساتھ ریڈیو کے ساتھ لیے مختلف نویت کے پروڈیوس کرنے کا گرانکار تجربہ حاصل ہے موسوف نے ریڈیو کے میڈیوم سے بابستہ ہر قسم کے فارمیٹ میں نہ صرف لگ بھگ ہترا کے پروڈیو ترتیب دیئے ہیں بلکہ آپ ان پروڈیو کے پیشکار بھی کھد رہے ہیں آپ کو سماجی سروکار اور حالات حاضرہ میں خاصی دلچسپی کے ساتھ ساتھ عدب سے متعلق پروڈیوز کرنے کا بھی شرف حاصل ہے کمل کریشن لکھ دو پانچ زبانوں پر دس رہ سکتے ہیں جن میں اردو، ہندی، کشمیری اور سنسکت قابل ذکر ہیں آکاش پانے کے ساتھ وابستہ ہونے کے علاوہ ترجمہ کار بھی ہیں آپ نے سہاتھی آکیڈمی، نئی دیلی کے علاوہ انڈین انسٹیوٹ آف لینگویجز محصور کے لیے ترجمہ کاری سے متعلق انگریزی، کشمیری اور ہندی زبانوں میں کئی ترجمے بھی کیے ہیں جن میں انڈین انسٹیوٹ آف لینگویجز کے سندھی افسانے دی آؤٹ لائنز آف انڈین فلسفی اور نمی جگتے وارث پنجابی کہانیوں کے مجموعہ کے ترجمہ کشمیری اور انگریزی میں کیے ہیں آپ مخلیس، نیک سیرت، کمگو اور خودنمائی سے مبرہ شخصیت کے مالک ہیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے مہربانی ابھی ویڈیو کے نیچے دیئے گئے سبسکرائب آپشن پر کلک کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز بہ آسانی آپ تک پہنچیں جی بہت بہت شکریہ محترمہ نسیم صاحبہ تو پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے اور سامین اور مقرر مہمار کے دیر میں زیادہ دیر حائلہ ہوتے ہوئے میں دعوت سخن دوں گا محترم کمل صاحب کو کہ وہ آج کے ٹاپک سوشل میڈیا اینڈ یوٹھ پر اپنے آئیڈیا سامین کے سامنے رکھیں محترم کمل صاحب جناب آراب میرے لیے یہ انتہائی مسرت اور فخری بات ہے کہ داریک ابرار صاحب جنہیں میں دس بار برسوں سے جانتا ہوں انہوں نے مجھے اپنے پوڈکاسٹ فکر و عمل کے آج کے شمارے کے لیے جنا اور یہاں کچھ عرض کرنے کی دعوت دے چونکہ مخلص اور شریف النفس شخصیت کے وہ مالک ہیں ایک سخد احساس یہ بھی ہے کہ سماجی سروکار کے مدوں پر وہ جس طرح سے مہم جوئی کا رجحان رکھتے ہیں اور کمیونٹی ایکٹیوزم یعنی اپنی اپنی بیرادریوں میں اہم مدوں کے اوپر جسے ہم کہتے ہیں کہ چھتنا جگانے کا عمل پیدا کرتے ہیں یا پیداری کا احساس قائم کرنے میں وہ آگے ہیں ان کا یہ جذبہ تاریف کے قابل بھی ہے میں محترمہ نسیم صاحبہ اور مشتاق صاحب کے ساتھ ساتھ محترم عمران صاحب کا بھی خیر مقدم کرتا ہوں اپنے لیول پہ اور ان کے لیے بھی نیک جذبات رکھتا ہوں آپ حضرات نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں کچھ یہاں بیان کروں وہ اس طرح سے ہے آج کے مدے کا دراصل سیدھا تعلق ایک ایسے معاملے سے ہے جس کی مثال نہیں ملتی وہ اس لیے کہ ایک نئے ردیمل کے ساتھ اس مدے کو ہمیں دیکھنا ہوگا اور چونکہ اس نامنہاد سوشل میڈیا کا تعلق ہے اس نے نہ صرف غیر معمولی حلچل ہی پیدا کیا ہے بلکہ روایتی طور منظم ان اداروں پر بھی دباؤ ڈالا ہے جو ابھی تک واجب العمل یا مقدس سمجھے جاتے تھے میرا اشارہ عدلیہ سیاسی اور دینی اداروں سے یہ سب آج کل کی تاریخ میں آج کی تاریخ میں اس کا عطاوہ چھل رہی ہے ایک زمانے میں knowledge جسے اب information کا نام دیا جا رہا ہے اسے حاصل کرنے کے وسائل محدود تھے لیکن اب قدرت کے سربستہ رازوں کا انکشاف جو صبح کے وقت ہوتا ہے شام آتے آتے وہ انکشافات obsolete knowledge میں تبدیل ہوتی ہیں یعنی غیر مرووج علم کے زمرے میں آتا ہے میرے نزدیک ان مددوں کی کوئی اہمیت نہیں کہ نام لہاتھ سوشل میریہ سماج میں خصوصاً نو جوانوں میں بے رہ روی پیدا کرتا ہے یا انہیں غیر ذمہ دار بنا کر ان پر ذہنی دباؤ بناتا ہے یا یہ بھی کہ ان پر اس میڈیا کے بیجا استعمال کی لط پڑ جاتی ہے وغیرہ وغیرہ میں سمجھتا ہوں کہ اس پر بات کرنا ہی خیزول ہے یہ مسا مسا کوئی پرائمری یا میڈل سکول کے سطح کے نصاب سے متعلق بحث مباعثوں کی زینت بن سکتا ہے دراصل صورتحال اس کے کہیں زیادہ پیچیدہ ہے اور موجودہ صورتحال کافی تجاوز کر چکی ہے ایک تو اس لیے کہ ایک ناقابل تصنیخ عالمی رجحان ہے اور ہمیں اس کے ساتھ جینا سیکھ لینا ہوگا اور ان تمام ڈسرپشنز کے ساتھ جو اس سنامی کی پاداش منظر عام پر آ چکے ہیں اور ہماری زندگیوں کو جس طرح سے اس نے متاثر کیا ہے اس بات کے ماننے کے کافی زیادہ ثبوت مجھے لگتے ہیں کہ سوشل میڈیا کی معرفت ہماری زندگیوں میں عمل و دخل سے مغربی طرز کی جمہوریت پروان چڑھ رہی ہے یہ ان ملکوں اور معاشروں کے لئے بھی الاغو ہے جہاں عامریت ہے یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک ہی سیاسی نظام کا کنٹرول جن ممالک پر رائچ ہے کیونکہ آپ اور ہم سبھی یہ جانتے ہیں کہ اکیسویں صدی میں کوئی بھی معاشرہ ایک دوسرے سے کٹا نہیں رہ سکتا بہرحال جمہوریت میں وشواس کرنے والے جیشو اور معاشروں کا جہاں تک سوشل میڈیا کو قطن ریگولیٹ نہیں کیا جا سکتا ہے جب تک موبائل فون آپ کے ہاتھ میں ہے یہ آپ کے پاس چاکو کی مانند ہے یہ آپ کی اپنی شخصیت اور سوچ وچار پر منصر ہے کہ آپ اس کا کیسے استعمال کر سکتے ہیں آپ کے ہاتھ میں ایک ایسا آلائکار ہے جس سے یا آپ اپنے اور دوسروں کی زندگی میں رنگ بھر سکتے ہیں یا نقصان بھی کر سکتے ہیں دراصل یہ کسی بھی سائن سے ایجاد پر یہ بات لاغو ہو سکتی ہے بطور ایک برادکاسٹر اور یہ بات میں بڑی حلیمی کے ساتھ یہاں ارض کر رہا ہوں میری بھکر اس کے معالدی پہلوں کو لے کر کم ذہنی نفسیاتی تعلیمی اور سماجی پہلوں کو لے کر زیادہ ہے کیونکہ ہمارے سماجوں میں ابھی بھی بیداری اس نکتے تک نہیں آکھونچی ہے جہاں ہم ہر لمحے چوترفہ نفسیاتی حملوں اور بدلاؤں کا سامنا کر سکیں ہماری جینے کا ڈھنگ جسے ہم جیون ستر بھی کہتے ہیں ابھی اس حد تک وکست یا ڈیویلپٹ نہیں ہو چکا ہے جہاں ان بدلاؤں کو گلے لگایا جا سکتے ہیں اور پوری دنیا میں سوشل میڈیا نے اپنی اس اسطلعہ یعنی ڈیفنیشن کو غلط ثابت کیا ہے مجھے لگتا ہے یہ سوشل کم بلکہ ان سوشل زیادہ ہو گیا ہے اس نے ہماری نفسیات کو جس حد تک متاثر کیا ہے ہر طبقہ خصوصاً اسی دنیا میں جینا زیادہ پسند کرتی ہے آگے چل کر یہ بہران ایسی صورت دکھتیار کر سکتا ہے اس بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا چونکہ ہر کوئی کچھ بھی بولنے دکھانے اور اظہار کرنے کیلئے آزاد ہے اس لئے نافہم ذہن معلومات اور قوت برداشت نہ ہونے کی وجہ سے الٹے سیدھے بیان کمنٹس وغیرہ کر سکتے ہیں اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ سماج جڑنے کے بجائے انتشار کا شکار ہو جاتا ہے چونکہ یہ ابھی ہی ایک اوبرتہ میڈیم ہے اس پر مجاہدات اور تجزیات کی کافی بنجائش ہے شروعاتی مجاہدات کی بنیاد پر یہ بات وصوق سے کہہ سکتے ہیں کہ نام نحاد سوشل میڈیا کی وجہ سے بے راہ روی کا جو عالم پیدا ہو گیا ہے حکومتوں کے لیے بھی اس پر اس وبا پر قابو پانا ناممکن سا بن گیا ہے چونکہ سوشل میڈیا کی ان پلیٹ فارمز کا تعلق مغرب سے ہے ان کا اپنا آئیجنڈا ہے جسے وہ مشرقی ممالک کے معاشروں پر نافذ کرنا چاہتے ہیں تاکہ ان سماجوں میں روز مرہ کی زندگیوں پر دباؤ ڈالا جا سکے عدو تحفظ کے شکار بیشتر ان سماجوں میں شدت پسند اناثر مذہبی ورکدارانہ لسانی قومی اور دیگر بڑھکانے کا کام کرتے ہیں اور اس سب کا مجموعی اثر یہ ہوتا ہے کہ ہر طرف انتشار نفرت اور بد امنی کا ماہول گرم ہو جاتا ہے چونکہ سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز پر ہر کوئی کچھ بھی بکنے کی لیے آزاد ہوتا ہے ہر کوئی عالم اور گیانی ہونے کی دوڑ میں ایک دوسرے پر سبکت بانا چاہتا ہے اور مسئلہ یہ بھی ہے کہ چونکہ اس میڈیم کی کریڈیبلیٹی نہیں ہے اسے کوئی سنجیدگی سے بھی نہیں لیتا ہے لیکن اس دوران یہ کس قدر ناقابل تلافی نقصان پہنچاتا ہے وہ سب کے سامنے آیا ہے حالانکہ یہی بات اس کے مخالب بھی کہی جا سکتی ہے جو کہ امید کی کرن بھی بن سکتی ہے فلحال میرا یہ ماننا ہے ہم چونکہ بدلاؤ کے دور سے گزر رہے ہیں عوام کا آگے چل کر اس بات کو لے کر کیا ردعمل ہو سکتا ہے اس پر کوئی رائے ٹھوش رائے قائم نہیں کی جا سکتی سوشل میڈیا کا غیر ذمہ دارانہ استعمال آگ سے کھیلنے کے مترادف ہے جو ہمیں اس مقام تک لے جا سکتا ہے جہاں نقصانات سیاہ سے مفادات کی بہروی ابھی بھی سامراجیت کی ان نظریاتی حسنوں کی تحتی کی جا رہی ہے جنہوں نے سابقہ صدی میں نصب سے زیادہ ملکوں کو غلام بنا کے رکھا اور یہی جیسا میں نے کہا اپنے اپنے ایجنڈیں نافذ کرنے کی بات آتی ہے بہت قسمتی سے اس بات کو اجاگر کرنا پڑ رہا ہے کہ امن پسند زی ہوش طبقہ با سروت طبقے کے مقابلے میں اپنی بات رکھنے میں فیلہا کامیاب نہیں ہو سکا ہے جیسی کی ان سے امید نہیں ایک اور بات سوشل میڈیا پلیٹ فارمز اور سائٹس پر زہرے لے مواد کی بہتائیت بائی جاتی ہے شور و غل کا بازار گرم ہے منفی رجحانات اور اظہار عام ہیں ایک دوسرے کو دینستو طور شرمندگی میں مبتلا رکھنا عام سی بات ہم اپنا احتساب کرنے میں ناکام ہیں ہمیں اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑھتا کہ دوسرے کے جذبات کو ہم کس ادر مجلو کر رہے ہیں درقیقت سوشل میڈیا کی پہچانب دشتیہ لنگیزی ایک دوسرے کو نیچا دکھانے گالی گلوچ اور ایک دوسرے کو شرمندہ کرنے تک کی محدود ہو کر رہے ہیں یہ ایک مجموعی رجحان ہے حالانکہ کہیں کہیں درقیقتان میں نقلستان بھی نظر آتے ہیں شہر و شہر کی محفلیں مان لیجئے عدوی تذکریں اور تعمیری نویت کی بیس و مبائسے تخلیقی بھنی اور تنقید اعتبار سے بلند میار کی سرگرمیاں مشکل سے ہی ان پلیٹ فارمز پر جگہ پاتی ہیں پسندیدگی کے پسندیدگی کے کمنٹس کی ان کے حصے میں آنے والی تعداد بہت ہی قلیل ہے جو کہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اپنے گرد و پیش اور باطن میں ہمارے جو بھی مسئلیں ان کو حل کرنے میں ہم سنجیدہ نہیں ہیں اس لیے اس مقالے کی روح سے مقرر اس بات کا اعادہ کرنا چاہتا ہے کہ ایک نئے نشات ثانیہ کی ضرورت ہے جس میں ماضی کے ورسودہ اور ناقابل عمل خیالات اور نظریات اور رجانات کو ترک کر کے بدلاؤ کی ان مصبت ہواوں کو گلے لگا کر ہوشمند بننے کی بھرکور گنجائش ہمیں ڈونڈنی ہی پڑے گی ہمیں یہ بات بھی تسلیم کرنی چاہیے کہ ایک دوسرے کے ساتھ عالمی مسائل کو اجاگر کرنے اور ان پر بلا کسی روک ٹوک کے اپنی بات رکھنے اور بانٹنے کے ساتھ شروع ہو کر ان پلیٹ فارمز پر اپنی شمولیت درش کرنے کا سلسلہ جس مرحلے میں داخل ہوا ہے اس نے کشیدگی کی صورت اکتیار کیے یہ بھی سہی ہے کہ ان سوشل میڈیا پلیٹ فارمز خصوصا فیس بک کی بدولتی ہماری زندگیوں میں بنیادی بدلہ آئے ہیں نہ صرف اتنا ہی بلکہ تجارت سنت و حرفت کا وستار ہوا ہے آج کل نہ چاہ کر بھی سب کیلئے یہ بات ضروری بن جاتی ہے کہ اپنے پیشی تجارت کاروبار اور فن اور صلاحیت کو فروغ دینے کیلئے ان سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کا استعمال ناغذیر بنتا ہے ہر دن گزرنے کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے مالکان عوام کو رجھانے کیلئے نئے نئے توتمیں اور تقریقی ایپس بازار میں لارہے ہیں جبکہ فراہ عام اشتراکی یا خیراتی کاموں میں ان پلیٹ فارمز میں کم ہی اہنیت دی جاتی ہے یہ بھی خیال کیا جاتا تھا کہ سیارفین کے رجھانہ ان کی پسند ناپسند ذمہ تلک جانکاریوں سے کارکانہ داروں یا کارباریوں کو سوشل میڈیا کے مادیم سے بروقت جانکاری مجسر ہوتی ہے اور جن سرویز ان کو پورا کرنے میں عمومن ہفتوں اور مہینوں کا وقت لگتا تھا چند گھنٹوں کے اندر اندر یہ تمام اطلاعات انہیں حاصل ہو جاتی ہیں اور بزاہر آج کی ہماری گفتگو بھی تو سوشل میڈیا کی ہی وساطت سے ہو رہی ہے اور علچسپ بات یہ ہے کسی مدے سے وابستہ موارکات اور مزمرات کا بھی ذکر یہاں پر ہو رہا ہے لیکن اس سب کے باوجود کیا یہ کسی طرح کے اتمنان یا تسلیق کی کیفیت ہمارے دلوں میں پیدا کر رہا ہے بے شک نہیں اور مجھے اس بات کا یقین ہے اس محفل کے معزز سامین کا خیال اور رائے اس زمن میں نہ ہی ہوگی اس کی وجہ یہ ہے کہ شروع شروع میں جو رائے اس نئے پلیٹ فارم کے متعلق عوام کے مند میں دھر کر گئی تھی وہ سب کا تلخ ٹوٹا گیا ہے کیونکہ اس میڈیم نے ایک بے ربط شکل اختیار کی ہے حالانکہ جس کا بڑا فائدہ یہ ہو سکتا تھا کہ روایتی میڈیا کے مقابلے یہ یک طرفہ آدان پردان یعنی تبادل خیال کا وسیلہ نہ ہو کر لاکھوں نہ سہی مگر ایک ہی وقت میں ہزاروں لوگوں کی درمیان باہمی اظہار خیال کا وسیلہ بن سکتا اس میں ہر کوئی شرکت کر کے سہتمند تنقید کے سہر بے خوف رائع پیش کر سکتا تھا مگر اس سب کا ایک منفی پہلو بھی گجاگر ہو چکا ہے جس نے شدید قسم کی نفسیاتی پستی کو جنگ دیا ہے ہر کوئی اس میں شریک خوگر اہم اور خاص ہونے کا مغالتہ پال لیتا ہے یہ صحیح سے انقلابی نویت کی تبدیلیاں رونما ہو گئی ہیں یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ بدلے ہوئے ماحول کو مدنظر رکھ یہ بات وسو سے کہیں جا سکتی ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ خیالات کا تبادلہ کر کے بہت ساری تہذیبی سکاپتی مذہبی اور دیگر قسم کی روایات اب فرسودہ تصور کی جا رہی ہیں جس کا سمر یہ ہے کہ سماجی اور ملکی سطح رسکشی کشمکش اور ازدراب واضح ہیں سوشل میڈیا کا گلگان کرنے والے اور اس کے حق میں قصید بڑھے والے اور نظر دھوڑائیں کہ منظم تریقے سے امریکی صدارتی انتخابات کو کیسے خاص سمت نہ موڑا گیا یا اس بات کی بھی اصیر تعداد سالیں ہیں جب میڈیا خصوصا سوشل میڈیا عدالتی کاروائیوں کو متاثر کر گیا اور بھارت کی عدلیہ کی زمن میں تعریف کرنی چاہیے کہ وہ کبھی بھی ان میڈیا ٹرائل کے دباؤ میں نہیں آیا سوشل میڈیا کو من چاہے نتیجے حاصل کروانے جرم کا مرتق کے بھکرا دیا جا سکتا ہے کہیں کا مطلب یہ ہے کہ کسی ملک میں جمہوری عمل کو اگر اس طرح خاص سمت دی جا سکتی ہے تو تصور کیجئے کہ خود جمہوریت کے لیے کتنا نقصام دے ثابت ہو سکتا ہے اور جہاں تک بنیاد پرست کٹر پسند قوتوں کا کسی معاشرے میں غالب ہونے کا سوال ہے خوش آئین بات یہ ہے کہ وہاں بھی دیر سویر سوشل میڈیا دنیا پرستی کی دیوار میں چھید لگا کر اسے پسٹ کرنے میں کامیاب ہوئی جائے کیونکہ یقین مانیہ عطم تحفظ کے شکار ان معاشروں کے عوام براخ بیدار ہو ہی جائیں کیونکہ جن بھی خیالات کا ذکر میں نے کیا ذاتی طور پر مجھے یہ بھی محسوس ہوتا ہے کہ حساس سنجیدہ اور بامروت افراد ان خطرات سے واقف ہیں اور اس وجہ سے اس سب کو آجز اور پریشان نہیں ہیں بد قسمتی یہ کہ یہ طبقہ اپنے آپ کو اقلیت میں پا رہا ہے وقت کی یہ منصور حق کے ساتھ بھلے ہی کھڑے ہوں لیکن کسی طرح کا اخلاقی انقلاب پیدا کرنے کی فیلحال وہ کوئی صلاحیت نہیں رکھتے کیونکہ حق کی آواز بلند کرنے والے لوگ اقلیت میں برحال ان کی کوششیں کبھی نہ کبھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر نام لیہاد اظہار کا سیچوریشن پوائنٹ یعنی نقضہ انجزاب آئے گا اور عوام اس بات کو سمجھنے میں کامیاب ہو جائے گی کہ ان پلیٹ فارم پر وقت ضائع کرنا فضول ہے اس کے بدلے یان یو جسے ہم بیباسنا کہتے ہیں یا ریاض یا میڈیٹیشن کا دور دور ہوگا جس کے ذریعے اپنا اور دوسروں کا کلیان یعنی فلا و بیبور کی جا سکتی ہے اور یہ ہماری مشترکہ شاندار جراست اور روایت کا اٹوٹ حصہ ہے شکریہ یہ دیں میری کچھ تاثرات جو میں آج کے موضوع کے مطلق یہاں بیان کی جی بہت شکریہ کمل کریشن لیدو صاحب بہت اچھے آپ نے تاثرات پیش کی امید ہے جو سامین ہے وہ محضوز ہوئے ہوں گے یہاں میں چند باتیں رکھنا چاہتا ہوں کہ یہاں سوشل میڈیا جو ہے سماج کے لیے خطرہ ہے ملکوں کے لیے مسائل کامبار لے کر آ رہا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے بہت سارے پوزٹیف پہلو بھی ہیں میں یہاں فیس بک کی بات کرنا چاہوں گا کہ فیس بک پہ اگر ایک شخص اکونٹ بناتا ہے اور اس پہ پوزٹیف چیزیں ایک مسلسل عرصے تک اپلوڈ کرتا ہے ایک پروفیشنل شخص جو ہے کوئی میڈیا والا کوئی کولیکشن جو ہے وہ ایک ہی پلیٹ فارم سے ہمیں دستیاب ہوتی ہے ہو جائے گی اور اس کے علاوہ یوٹیوب بہت بڑا پلیٹ فارم ہے اس میں بہت سے لوگ جو ہیں اپنے اکونٹ بنا کر بہت ہی مصبت جانکاری معلوماتی ویڈیوز جو اپلوڈ کرتے ہیں اور ایک چینل کریٹ کر کے ایک ہی جگہ پر ایک ہی پلیٹ فارم سے ہمیں بہت ساری مصبت چیزیں بھی دستیاب ہو رہی ہیں ہمیں سوشل میڈیا کا دوسرا رکھ دیکھنا دونوں طرف ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے جس طرح سے ہم کلب ہاؤس کی نہیں لیکن جو پاسٹیب انرجی رکھتے ہیں وہ ان کی تعداد بھی کافی بڑھ رہی ہے اور اس طرح کے پروگرام نہ صرف تاریخ ابرار اوفیشل پر چل رہے ہیں بہت سارے لوگوں نے پاسٹیب اپروچ کے ساتھ پروگرام شروع کیے ہوئے ہیں اس کے علاوہ بہت سارے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم سیج اس طرح سے فیس بک پیجز کی بات ہوتی ہے سوشل میڈیا پر انٹرویوز کنڈکٹ ہو جاتے ہیں اور اس طرح سے جاب کے لئے انٹرویوز بھی آن لائن باز دفع ہوتے ہیں اور آج ہم اگر سوشل میڈیا کی وساطت سے ہی جڑے ہوئے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ آج ہر کسی کے پاس جو ہے جو ہے وقت نہیں ہے دوسرے کے پاس پہنچنے کا چاہے ہم دس کلومیٹر کے بعد کسی شخص کے پاس جانے کی بات ہو ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا تو سوشل میڈیا کے جو پلیٹ فارم سہیں جہاں ایک طرف منفی پہلو رکھتے ہیں وہیں مصبت پہلو بھی رکھتے ہیں اور کنول سر نے بہت اچھا الابوریٹ کیا نیگٹیو ایسپیکٹس کو بلخصوص نوجوان جو ہیں گلت راستے پہ کسی ایسی ویڈیوز کو دیکھ کر گلت راہوں کی طرف گامزن بھی ہو سکتے ہیں اور بہت سارے ایشوز کریئٹ ہوتے ہیں ہم ایک اڈکشن ہو جاتی ہے اس طرح سے بھی ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود اگر معاشرے میں تعمیری رول کے لیے پروگراموں کی بات کی جائے تو بہت سارے پلیٹ فارم سپہ جو ہے اچھی باتیں ہو رہی ہیں مصبت تعمیری سوچ کے ساتھ لوگ بات کر رہے ہیں جہاں تک کلب ہاؤس طرف بات رکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا نوجوانوں کے اندر کس طرح کی تبدیلیاں لا رہا ہے تو جہاں ایک طرف نیکٹیب چیزیں آ رہی ہیں اس کا توڑ جو ہے وہ مصبت انرجی کرنے والی نوجوان ہیں بہت سے نوجوان سرگرم ہیں تو سوشل میڈیا کا جو کلب ہاؤس پلیٹ فارم میں یہ بہت اچھا کارگر ثابت ہو رہا ہے اس طرح سے بہت سارے ہیں تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بہت اچھا لیکچر دیا بہت اچھی گفتگو رہی یہ جقینا ہمیں پوزٹیب کے ساتھ سر نیکٹیب جو ایسپیکٹ ہیں ان پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے اور سوسائیٹی کو ایک سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو نیکٹیب لوگوں کے لئے چھوڑ دیں گے اور ہم اس پوزٹیب میں استعمال نہیں کریں گے تو وہ سماج کے لئے بہت زیادہ خطرناگ ہوگا اس لئے ہمیں وقت کی ضرورت ہے تقاضہ یہ کرتا ہے وقت کہ ہم سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کا استعمال کریں اور پوزٹیب ڈائریکشن میں کر کے سماج میں بیداری لانے کے لئے پوزٹیب انرجی جو وائبز ہوتی ہیں وہاں وہ پیدا کرنے کے لئے ہمیں یوز کرنے کی ضرورت ہے تو میں بس اتنے ہی بات سے مختصر کنکلیوڈ کروں گا اور میں چاہتا ہوں جو ہمارے سامین جڑے ہیں بہت شکر گزار ہوں تمام سامین کا ناظرین کا جو کافی وقت سے سن رہے ہیں باتیں اب میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ جو لوگ ہمارے ساتھی جڑے ہیں وہ اگر بات کرنا چاہتے ہیں تاثرات پیش کرنا چاہتے ہیں جہاں ان کے ذہن میں کوئی سوال ہو نکت میم جڑی ہے ہمارے ساتھ اس سے پہلے یہ میڈم کچھ اپنا سوال یا اپنے تاثرات سامین کے سامنے رکھیں میں کچھ ایک دو باتیں ارز کرنا چاہ رہا ہوں پہلی بات یہ کہ جس سوشل میڈیا کو نیجیٹو یا پازیٹو آسپیکٹ ہم ڈسکس کر رہے ہیں سب سے بڑا علمیہ کہیے یا انفرچنٹلی کہیے وہ ڈسکس کرنے کے لئے بھی ہمیں سوشل میڈیا کا استعمال کرنا پڑ رہا ہے دوسری بات یہ بیسٹ اور مجھے لگتا ہے اگر اس کے لئے یوز کی جائے سوشل میڈیا کے لئے یعنی کہ جو چاہکی بھی انیویٹیبل ہے جو چاہکی بھی آپ چھوڑنے سکتے کیونکہ اس میں اپوزیٹو ایسپیکٹس کا بھی شمار ہے محترم سپیکر نے جن بنیادی نقاط پہ فوکس کرنے کی کوشش کی ہے میں نے جو اس سے اخذ کیا ہے وہ یہ کہ سوشل میڈیا کے ذریعے جس آزادی کا بیجا استعمال کیا رہا ہے نگیٹیو فریڈم کا جو استعمال کیا جا رہا ہے اور ظاہر سے بات ہے کہ ہر وہ چیز جو اپنے خد سے تجاوز کرے وہ زوال بجیر ہے وہ زوال کا باعث بنتی ہے تو ان ایسپیکٹس کو محترم سپیکر نے فوکس کیا ہوا ہے تو میری یہی گزارش ہے کہ ملک ایرونڈ ٹاپکس بھی سوال اپنے تاثرات بیش کیا جائیں سوالات بیش کیا جائیں میں گزارش کروں گا محترمہ نکھت مہم سے کہ وہ اپنی اوزرویشن یا سوال مہتر سپیکر کے سامنے رکھیں آداد میں ان کی باتوں سے متفق ہوں کہ یہ جو آزادی ہے بہت زیادہ اسے ہم منفی طور پر کیوں یوز کرتے ہیں سب سے بڑی بات جو ابھی آپ نے کہی ہے کہ ہم اس کے مذہر اثرات بھی بتا رہے ہیں باوجود اس کے وہ بھی ہم اسی مادہم سے بتا رہے ہیں کہ یہ غلط ہے سوال یہ ہے کہ غلط کن کے لیے ہے اور کیوں ہے اسی سوشل میڈیا لگتا ہے کہ ہم نے بہت ساری اچھی باتیں بھی سکھی ہیں ٹھیک ہے دو چار پورٹ اگر ہم نے اچھے دیکھے ہیں دو بیس میں اچھی نہیں آئے ہیں تو وہ کس منٹلٹی کی وجہ سے آئے ہیں کس کی طرف سے آئے ہیں وہ ایک الگ علمیہ ہے میں یہ محترم سپیکر صاحب ساری جنریشن کو یہ کہیں کہ وہ پازیٹیویٹی میں یوز کریں اس کے لئے آپ یہ ذمہ داری اساتذہ کو دینا چاہیں گے کہ وہ یونگ جنریشن کی تربیت کریں کردار سازی کریں یا مذہبی رہنواؤں کو دینا چاہیں گے یا سماج کے کسی اور طبقہ کو دینا چاہیں جس پہ کم سے کم فیمیل کی جو ریسپکت ہے وہ بھی برقرار رہے نوجوان ناصل کی تربیت بھی ہوتی رہے آخر سارے سارے سلسلہ پوزیٹیویٹی میں کس طرح جائے گا یہ آپ کا سوال بہت واجب ہے لیکن ایک مختصر جواب جس کا یہ ہو سکتا ہے یہ میری راہ ہے کسی بھی بیرونی ایجنسی چاہے وہ کوئی کتاب ہو چاہے وہ کوئی ڈریکشن ہو چاہے وہ کوئی ہدایات ہو اس سے کام ہونے والا نہیں ہے یہ لنبے سمجھ تک بیداری کے عمل سے ہی ممکن ہو سکتا ہے کہ ہم نفع اور نقصان دونوں کا جائز اساتیزہ سائیبان کی ہے اساتیزہ سائیبان کے علاوہ فیملی سٹرکچر کو مربوط اور مضبوط کرنے کی اشد ضرورت ہے کیونکہ جب آپ فیملی نئے ویلیوز ایک بیڑی سے دوسری پیڑی تک دیتے ہیں ان کی ترسیل ہوتی تو اس میں بہت سارے کچھ ایسے احساسات ہی قوم ایک بہترین نسل ایک بہترین ملک اور معاشرے کے بننے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں اور جب ہم ذاتی طور پر انفرادی طور پر ذمہ داری کا احساس اپنے اندر ڈیویلپ کریں گے اور دراصل ذمہ دار ہوں گے تب ہی جا کر ہم تمام چیلنجز کا سامنا بھی کر سکیں گے اور ان سے نمٹنے کی صلاحیت ہی یہ ایک ذہنی ارتکائی مرحلے کی ایک کارکردگی ہو سکتی ہے اس کے لئے ہمیں ذہنی سطح پر جس طریقے سے بھی چاہیے اس طریقے کو بروے کار لاکر ان چیلنجز کا سامنا کرنا ہی پڑے گا اور چونکہ ہمارے پاس اورینٹل سے مشرقی ایک سرمایہ سالوں کی تہذیب تمدل مذاہب دھرم روایات جو اخلاق کی بنیاد پر مبنی ہیں ان سے کافی حد تک ہمیں سہارا مل سکتا ہے یہ میرا مانہ ہے بہت ہو مہترین متفق ہوں سب سے بڑی بات جو آپ نے فرمائی ہے وہ یہ بھی کہ جس طرح یہ تاریخ بائی اور ان کے ساتھ کافی جوڑا ہے بہت سارے لوگ مچور بھی ہیں لیکن یوں ان کے سامنے عملی طور پر کام کیا جائے تو یہ اس کے جو مصبت اثرات ہیں وہ یقیناً سامنے آئے گے میں بہت بہت متاثر ہوں اور متفق ہوں آپ کی جواب سے بہت شکریہ اور نکت صاحبہ اب ہمارے ساتھ ڈاکٹر نجمہ صاحبہ جڑی ہیں میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی اپنے تاثرات جا ان کے ذہن میں کوئی سوال ہو سوشل میڈیا اور نوجوانوں کو لے کر جا جو ہمار ہمارے مہمار مقرر نے گفتگو فرمائی یا اس سوالے سے اپنی بات رکھیں ڈاکٹر صاحبہ آپ کو آواز آرہی ہے آپ اپنا مائک جو ہے ان میوٹ کیجئے شاید ان کو آواز نہیں پہنچ رہی ہے اس وجہ سے دشوار آرہی ہے سوالی گزین گزین فر سر آئے ہیں یہ ڈاکٹر صاحبہ سوالی میری طرف سے آپ سب لینک مبارک کرنے کے لئے اور میں خاص کر کے سپیکر ساپ کو خیرچولیٹ کرنے جاؤں گے انہیں اچھے طریقے سے انہوں نے اس رہکموزو کے ریلیٹیڈ مفاید بھی اور اس کے نقصانات کو اتنی ڈیٹیل میں اور اتنی اچھے بہترین طریقے سے ہمارے سامنے پیش کیا میرا سوال یہ تھا کہ ہم جب یوت کی بات کرتے ہیں تو یہ اج گروپ ہے جو ایڈولشن میں انٹر کر رہا ہے اور اس ایج گروپ جو ہم لیتے ہیں کہ دس سے لے کے مطب یا تیس کے بیچ میں جو یوت س کونٹ کرتے ہیں وہ ایسا ایج گروپ ہے جس کو اپنی پریورٹیز کا پتا نہیں اپنا یہ نہیں پتا غلط اور صحیح کا بھی پوری طریقے سے ان کو علم نہیں ہوتا اور وہ ایکس پریمینتیشن کی ستیج میں انٹر کر رہے ہوتے تو ان کو صحیح اور غلط کا فیصلہ کرنے میں لگتا ہے کیونکہ ان کا جو مجھورٹی لیول وہ انٹریز کرنے پہ تھوڑا سا ٹائم لے گا تو اس ایج گروپ کو ہم کیونکہ سوشل میڈیا ہے جس سے ہم لوگوں کو روک نہیں سکتے اور اس کے بہت سارے نقصانات بھی ہیں جیسے سارے فائدہ بھی ہیں لیکن ہم ہم اسپیشلی ڈیورن دورن لکڈاؤن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب پیرنس ورکنگ ہیں تو بچوں کے ہاتھ میں موبائل ہے ہم ان پر رسٹکشن تو نہیں لگا رہے ہیں کیونکہ ہم خود بھی اتنی اپری اوکوپیڈ ہیں کہ ہم پوری طرقے سے رسٹکشن نہیں لگا رہے ہیں لیکن پوری طریقے سے ذمہواری اس کیس میں پیرنس پہ یا پیچرز پہ ڈالنا کتنی حد تک صحیح رہے گا بلکہ بچوں کے ہاتھ میں موبائل ہے اور ان کو نہیں بتا کہ ہم غلط کرے ہیں یا صحیح کرے ہیں اور یہ بھی دیکھا گیا ہے بہت سارے بچے انڈیو سکرین ٹائم جو ہے وہ فیس کر رہے اور بہت زیادہ ٹائم جو ہے ان کا اس چیز میں جا رہا ہے اور ان چیزوں کا اثر یہ دیکھا جا رہا ہے کہ بہت سارے بچے ایسی ایسی چیزیں سیکھ رہے ہیں یا ایسی ایسی گیمز میں یا ٹائم اتنا زیادہ برباد کر رہے ہیں اور ہم ان کو غلط اور صحیح کا فیصلہ مطبع ان کو یہ ایسی دینا کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے یا اتنا سکرین ٹائم ہم یہ ساری چیزیں جو ہے ان کے لیے لیمیٹ کرنا جو ہے وہ زیادہ پرابلم ہے اور اس چیز میں ہم سب کو ایک سجیدہ مطبع ایک ڈیسکشن یا ڈیویٹ کی ضرورت ہے کہ ان بچوں کو ٹیکل کرنے کے لیے کیا کیا آگے ہم کر سکتے ہیں میں اس کے ریلیٹی تھوڑا سا ہمارے سپیکر صاحب سے بھی جاؤں گی کہ وہ بھی تھوڑا سا اس کے ریلیٹی اپنے ویوز اور کمنٹ شوئے شیئر کرے ڈیویٹ 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 آپ کا کہنا بے شخص تہیی ہے جیسے میں نے اپنے مقالے کے شروع میں ہی کہا یہ تو ایک ناکائبل تصنیخ عالمی رجحان ہے اور ہمیں اس کے ساتھ جینا سیکھنا ہی ہوگا اور تمام جب تغیر تبدل کے دور سے سمجھ گزرتے ہیں تو ڈیسرپشنز ہونا ایک عام بات ہے یہ مویشت میں بھی دیکھا جاتا ہے یہ ایک اکنومکس میں بھی ہوتا ہے یہ جب بھی نئی ٹیکنالوجی کا دلو ہوتا ہے یا کچھ ایسی بدلاؤ آتے ہیں ڈیسرپشنز ہونا ضروری بن جاتا ہے اور یہ قدرتی عمل ہے تو جب بھی ڈیسرپشنز ہوتے ہیں ہمیں اپنے کمفرٹ زون سے پاہر نکل کر آنا ہی ہوتا ہے اور نئی سٹریٹیجیز کے ساتھ چاہے اس میں ہر دن تکنیق ہمیں بدلنا بھی پڑے ہمیں اس سب کو دھیان میں رکھ قدم آگے ہی بڑھانے ہوں گے جہاں تک آپ نے بات کی بچے اسے زیادہ متاثر ہوتے ہیں اور پوست کوویڈ سچویشن میں جس طرح سے آن لائن ایڈوکیشنل لیکچر سکولوں سے یا اساتیزہ سے یا ٹیچر سے ان تک پہنچتے ہیں تو وہ بہران کی تحفیت میں مختلا ہے اور ہمیں سب کا لٹس لینا ہی ہوگا ڈاکٹروں کو اپنی سطح پر کام کرنا ہوگا ماہرین نفسیات کے لیے اپنا طریقہ کار ہونا چاہیے اسی طرح پولیسی میکرز کو بھی ایسی پولیسیاں مرتب دینی بڑھیں گے جس سے وہ اس عمل سے آشنا بھی ہوں گے اور تجویزات کے ساتھ آنے والی نسل کو خصوص چھوکو ان کے لیے ایک سرکشت یا پرچکٹڈ انوائنمنٹ پیدا کریں جہاں ان کی ذہنی فطری اور جسمانی نشنما کے ساتھ نفسیاتی نشنما بھی پروان چڑھیں یہ ایک مربوط اور منظم طریقے سے ہونا چاہیے اور اس میں سبھی سٹیکھولڈرز کا رول نہایت ضروری ہے ایسا پھر لگتا ہے اور اس میں میڈیا کا بھی اہم رول آتا ہے جی بہت شکریہ کمل سر آپ نے بہت اچھے سے الیبوریٹ اور قویسٹن کا ریپلائی دیا اب ہمارے ساتھ اور دو آڈین سے جڑے ہوئے ہیں جو اپنے تاثرات رکھنا چاہتے ہیں آلی گزنفر صاحب ہیں آلی صاحب آپ اپنا مائک انمیوٹ کر کے بات کیجئے جی السلام علیکم جناب تارک صاحب بہت شکریہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا اور آپ نے اس بزم اور محفظ میں شامل کیا اور مجھے خوشی ہو رہی ہے اور مسلط ہو رہی ہے کہ میں پڑھے لکھے اور سنجھتے لوگوں کے درمیان میں بیٹھا ہوا ہوں تو میں نے اپنے نوٹس بوکس میں ہی دیکھ لیا تھا کہ آپ کا اتنے بجٹام جو ہے پروگرام لانچ ہو گیا تو میں اٹھ کے ناڑ دو کے تیار ہو گیا حالانکہ میں بہت تھکا ہوا تھا کل رات کو میں پہرس سے سکسٹین گھنٹے گیا جو ہے وہ ڈرائیو کی پک اڈڈ راب کسی دوست کو کرنا تھا لیکن آپ کا میں اس کے دو پہلو ہیں ایک تو یعوت اور دوسرا ہو گیا میں اسے پھر سے ایک پر چیک کر لو میڈیا ہینڈ یہ ہو تھا آپ کا ٹاپک دیکھیں ہمیشہ خاص کر میشین لوگوں کی بات کروں گا جن میں میں بھی ہوں ہم زیادہ تر ٹائم جو ہے وہ ڈر خوف اور شک میں گزارتے ہیں اور بلہم بازی میں گزارتے ہیں جبکہ ویسٹ میں یہ چیزیں زیرو ڈالرنس ہو گئی ہیں بات میں میڈیا سے شروع کرتا ہوں آپ اس کے اچھے پیدو کو دیکھیں کہ میں مسٹر تارک کو میرا ہوں ایک میپل میں عرف کسانہ صاحب کے ساتھ کوئی بات ہو رہی تھی میں جیسٹ جانتا ہوں ایک عرف کسانہ کو جو سویڈن میں رہتے ہیں اور اس کریکٹر کو جانتا ہوں میری ہے ان سے ملاقات نہیں ہوئی وہ ہے بھی میرے ڈسٹک سے غالبا لیکن ہم بیس پچیس سال سے جو دنیا سے باہر ہیں لیکن کبھی کبھی کسی فارم پہ ہماری بات ہو جاتی ہے اسی میڈیے کے ثرو جس میڈیے کو کچھ لوگ بلین کرتے ہیں یا اس کی نیگیٹیو تاثرات دیکھتے ہیں تو میری چند باتیں ہوئیں تو شاید کچھ بات اچھی لگی کو تارک صاحب نے پرسنلی مجھ سے رابطہ بھی کیا اور مجھے انوائٹ کیا اور پھر مجھے موقع دیا کہ آپ جیسے جو ہے اچھی سوچ رکھنے والے عظیم دونسانو کے درمیان میں میں بیٹھا ہوا ہوں تو یہ میڈیے کی خوبی ہے اس کا حسن ہے کہ شاید میں زندگی میں نہ تارک صاحب کو دیکھ نہ مل سکتا نہ ان کی آواز شاید ریڈیو یا یوٹیو پر سکتا لیکن دیکھیں جیسے میڈیے کی بات کر رہے ہیں میں تھوڑا سب پیچھے دیکھے جاؤں جس ایج اساب سے ہم بیٹھے ہیں کہ میڈیے نے جہاں دیویلپ کیا اس کے ساتھ ساتھ انسانیت اور سوچ اور فکر ہوئی اور انفارمیشن بڑھی ایک زمانہ تھا شاید آپ معلوم ہوگا آپ سنیر لوگ مجھ سے بیٹھے چھتھی ارتار کا زمانہ تھا ہندستان کے کونے میں کوئی مر جاتا تھا تو اتار آتی تھی جب اس کی ہڈییں میں سے ہی کھا گئی ہوتی تھی تو ہمیں پتہ چلتا تھا میں صبح پیج آن کرتا ہوں اپنے میڈیا کا تو مجھ خبر ہو جاتی ہے کہ میری ماں کیسی ہے میرے گاؤں میں کیا ہوا ہے تو کوئی پیک ریسپانس کرتا ہوں جنازے میں شامل ہوتا ہوں بائی واش اور میں ان سے نکھتا ہوں تہذیر کرتا ہوں اور میں منٹمنٹ سے پوری دنیا سے نہیں ہوں آگے میں آتا ہوں سوال کے دوسرے سے یعود کی طرف اگر آپ لوگ مجھے الوگ کریں کیونکہ شاید آپ کا ٹائم لیمیٹ بھی ہوگا تو کیوں میں لمبے لوگ بھی بیٹھے میری بات لمبی نہ ہو جائے تارک صاحب مجھے 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 کامر سر آپ کچھ کہنا چاہیں گے نہیں اس سے میں بالکل یہ صحیح ہے ایک خان ستیش پہ پہنچ ان سب باتوں کا مطلب نہیں رہتا ہے ہم یہاں در اس کے بیجا استعمال سے ہمارے ذہنی نفسیاتی دور پر ہم کس طرح سے متاثر ہوتے ہیں اگر سر آپ لوگ کرے سوری میں انٹرپٹ کر رہا ہوں میڈیا سے آگے میں تھوڑا سے یہی ایک دو منٹ میں ختم کرنا چاہتا ہوں یہ اتھ پہ تو کلریفائی ہو جائے گی سر آپ پھلیس کنٹینیو کریں علی سر کنٹینیو کریں سر جی تھنک سر جیسے میں نے تھوڑے سے الفاظ میں میڈیا کی خوبی کو دوستوں سے ذکر جو میں نے محسوس کیا میں اپنی رائے کسی پر تھوپنا نہیں چاہتا ہوں لیکن میں اپنی فیلنگ آپ سے میں شیئر کی ہے یہ میڈی ہے کہ ان کی جو یوت ہے وہ کسی چیز کو نیگٹیو استعمال نہیں کرے گی اس کی ایک اگزمپل میں یہ دیتا ہوں آپ کو میں ویسٹ میں رہتا ہوں یہاں ایک دستور ہے کہ ٹھارہ سال سے کم عمر بچے کو الکول سگرٹ نہیں دیے جاتے لیکن اس میں میں آپ کو سٹیٹ اور گورنمنٹ کی ذمہ داری بتاتا ہوں کہ یہاں کوئی سکول کوئی انسٹیٹیوٹ ایسا نہیں ہے جس میں بچہ صبح اکیلا جائے صبح نہیں دیں گے ایون آپ آپ کا بچہ دو دن سکول میں رہی لیکن اس کی سزا یہ ہے کہ آپ کو پیمنٹ کرنی پڑے گی جو بچے کا خیال رکھیں گے انہوں نے ایک ایسا سوسائیٹی کا سٹیکچر دیویلپ کیا ہوا ہے اور یوہت پہ اس لیے ان کی یوہت پازیٹیو کی طرف جا رہے میں ایشیا کی طرف آتا ہوں جیسے موبائل فون آیا تو جو میری بیٹیو کی عمر کی ہیں تو فون کے لیے تو بہت انہوں نے سمجھا آسانی ہوگی تو بچہ اٹھتا ہے جیسے وہ رونا شروع کرتا ہے دودھ کی بجائے اسے فون پکڑا دیتی لو لو بیٹا ویڈیو گیم کیلو جبکہ انگریز کے بچوں میں یا ویسٹ کے بچوں میں ایسا نہیں ہے دوسری مثال یہ میں دیتا ہوں آپ کو کہ میں ایک زمانے تک ریسٹورنٹ کی لائن میں جاب کرتا رہا ہوں تو ماں بیٹا بیٹیاں بچے اکیلے کھانا کھانے کے لیے آتے ہیں تو ان کے میں اتنا کنفیڈنٹ ہے ماں اور باپ وائن پی رہے ہیں تو بیٹا کولا یا فنٹا وہ بھی نہیں بلکہ جو ڈاکٹر نے الو کیا ہوا اسے تک بچوں کو یعنی ٹماٹو سوپ یا اس طرح کے یہاں اٹھارہ سال سے کم عمر بچے کو کولا پینا بھی الو نہیں ہے تو وہ ایک بار بچے کو منع کرتے ہیں تو بچہ منع ہو جاتا ہے اور ایسے بچوں کی طرح نہیں روتا کہ میں یہ لینا ہی لینا ہے تامیز سے کھانا کھاتے ہیں خاموشی سے بیٹھے رہتے ہیں بچے سنتے ہیں اور ایک اور پیچھے لے کے جاؤں جیسے ہی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ اب اس کے کان میں ہم تلیاں بجائی جاتی ہیں یا آزان دی جاتی ہے یہ بچے سے ماں اور باپ چھوٹی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں اور چھوٹی عمر میں ان کے بچے بولنا شروع کر دیتے ہیں تو میں مختصر کرتا ہوں تو آپ اس میڈی ایک سے ایک شاید تارک صاحب آپ لوگ کو علم ہوگا کہ ایک زمانے میں ہندستان میں بحث چل رہی تھی علماء اکرام میں کہ فوٹو کھچانا حرام ہے یا حلال ہے ازان دینا سپیکر میں حلال ہے یا حرام ہے تو اس میں بہت سے مولیون کے فتوے موجود ہیں جنہوں نے یہ فتوہ دیا ہوا ہے کہ فوٹو بنوانا حرام ہے اور سپیکر میں ازان دینا حرام ہے لیکن ڈاکٹر اسرار صاحب کہتے ہیں کہ ہم انٹیگریشن کی طرف نہیں جاتے آج آپ اپنا فوٹو نہیں بنائیں گے آپ کا پاسپورڈ نہیں بنے گا آپ حاج عمر یا آپ نے کسی دیوار مسجد مندر گردوارے میں نہیں جا سکیں گے تو یہ آپ کی مجبوری بن جاتی ہے کہ آپ نئی انوینشن کا ساتھ دیں اور میں مفصد کرتا ہوں اور معذرت کرتا ہوں اگر میں زیادہ ٹائم لے لیا اور طارق صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مجھ جیسے کام علم کو انہوں نے موقع دیا اپنی مذہب میں تمام اب آپ کا اور جو اور ڈین باکس میں بیٹھے ہوئے ہیں سب دوستوں سے معذرت اور بہت شکریہ میں آپ کے درمیان موجود رہوں گا اگر کوئی میرے مزاج یا ذہن کے مطابق کوششن ہوا اگر آپ کے جو ہے وہ پروٹوکول مجھے لوگ جانے کے کسی دوست کو پیگر ٹراب کرنا تھا لیکن میں تارک صاحب کی آواز سن کے نہیں رہ سکا کہ میں آپ کی بزر میں شامل ہوں اور سن بہت شکریہ میرے لبو لہجہ سے اگر کوئی گستاخی ہوگی تو میں آتھ جوڑ کے سب سے پیش کی معذر چاہتا بہت شکریہ آپ نے اپنے تاثرات پیش کی آپ نے ویسٹرن کے حوالے سے بیبات کی ویسٹرن معاشرے کے حوالے سے اور ایشین کا حوالے سے بھی اب میں ناہید صاحبہ سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے تاثرات پیش کریں جیس اسلام علیکم میں لگتا ہے کہ تھوڑا دیر سے روم کو جوائن کیا لیکن اس کا انٹرسٹنگ ٹاپک تھا سوشل میڈیا اگر میں غلط نہیں سمجھ ہوں تو مجھے یہ سمجھ آیا ہے کہ ہم اپنی یو جو کہ نوجوان ہیں اٹھارہ سال سے کم ان کے اوپر سوشل میڈیا کس طرح امپیکٹ ہو رہا ہے سے سب سے پہلے تو ہمارے جو پہلے سپیکر تھے انہوں نے ذکر کیا اور انہوں نے ایک بہت اچھی بات کی طرف تو عجو علی صاحب نے کہ بچے جب صبح اٹھتے ہیں تو ہماری ماں ان کے ہاتھوں میں موبائل فون پکڑا دیتی ہیں یہ بہت بات کی بات آتی ہے سب سے پہلے تو جو پیرنس ہیں ہمیں پیرنس کو ایڈوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے بچوں کی تربیت تو بعد میں آئے گی پیرنس کو یہ ایڈوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے انہیں اتنا میچور کرنے ہونے کی ضرورت ہے کہ وہ یہ دیکھیں کہ جو ہیومن انٹریکشن ہے بچوں کے ساتھ وہ کتنا اہم ہے اور یہ دیوائس انٹریکشن کس طرح انہیں تباہی کی طرف لے جاتا ہے ہیومن انٹریکشن میں یہ آتا ہے انہوں نے یہ بات بھی کی کہ ویسٹ میں بہت ینگ ایج سے بچوں کے ساتھ باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں ہمارے ہاں بھی یہ بات ہے میں میں اپنے گھر میں دیکھی ہے ہماری دادیاں نانیاں بچوں کے ساتھ ٹائم سپینٹ کیا کرتی تھی گھروں میں پوری فیملی اوریانٹی سسٹم ہوا کرتا تھا جس میں اگر ماں بھی سی ہے تو گھر کے باقی خواتین بچوں کے ساتھ ٹائم سپینٹ کر دی ہوں ای ٹوٹلی کے دخل اندازی نہیں چاہیے بچے اگر ہیں تو انہیں اس پرابر ویس سے ریز اب نہیں کر رہے ہیں کیونکہ انہیں اپنے لیے ٹائم دینا ہوتا ہے خود کو اگر آپ پیرنٹس بن چکے ہیں تو آپ کی ذمہ داریاں کیا کیا ہیں جب ہمیں وہ ہی نہیں پتا ہوں گی تو ہم اپنے بچوں کی تربیت کس طرح کر پائیں گے انہیں سوشل میڈیا کے جو پروز کان سے ان سے کس طرح ہم بچا پائیں گے انہیں کیسے بتائیں گے کہ یہ اچھا ہے اور یہ پورا ہے اب میں کہیں دور جانے سے پہلے میں اپنے گھر کی مثالوں سے بات کرنے ہر ایک بھائی نے ایک ست لائن تیع کر لی کہ ہم نے یہ چیزیں سٹیپس فالو کرنے ہیں اپنے بچوں کی تربیت میں چاہے وہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے اس میں یہ کر لیا ہے کہ بچوں کو ہائی سکول جانے سے پہلے تک انہوں نے فون لے کر الگ سے نہیں دیے ان کے ہاتھوں میں فون تب آیا ہے جب وہ ہائی سکول یہاں پہ نائن کلاس سے شروع ہوتا ہے اس کے بعد اس سے پہلے ینگ ایج میں اگر انہیں موبائل فون یوز کرنا ہے تو انہیں اپنے کسی ایک پیرنٹ کا فون یوز کرنا ہے اور اگر انہیں فون زیادہ گیم کھیلنی ہے یا کسی دوست سے بات کرنی ہے تو اپنی سپر ویجن میں وہ وہاں پر موجود رہ کے وہ فون یوز کریں گے جہاں پر ان کا پیرنٹ موجود ہیں چاہیے وہ لیونگ روم ہے کچن ہے یا بیڈروم ہے جہاں بھی ہے اگر انہیں اپنے فون چیٹنگ کرتی ہے تو وہ وہ پہ بیٹ کریں اور سٹرکٹلی انہیں منع کیا ہے کہ وہ کس طور سے بات کرے ہیں وہ چیٹ ڈیلیٹ نہیں کی جائے گی کوئی ایک اور انہوں نے رسٹکشنز اپنے فون پہ بھی لگا رکھی ہیں کہ وہ جو بھی اس کو یوز کرے گا اس کا پتہ چل جائے گا انٹریکشن پتہ چل جائے گا جو چیٹ کالنگ سارا کچھ ریپورٹ ہوتی ہے وہ پتہ چل جائے گی کہ کیا کیا بات ہوئی اور کس طرح کس کو فون کیا گیا اور کتنی ڈیوریشن کا کیا گیا ایک تو یہ بات یہ جو لیمیٹیشن ہے یہ ہمارے ہاں نہیں ہے یہ ہم بچوں کو بلکل کھلا کھاتا ہے پیرنس کو باپ کو اپنا ٹائم چاہیے ماں کو اپنی ٹائم چاہیے تو اس کے لیے کیا ہے کہ جی اچھا بیٹا تم یہ فون لے لو فون کے اوپر ہم ایک یوٹیوب کا کوئی بھی اگر چیز بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ چیزیں سامنے آتی ہیں جو ایک مچور بندہ بھی دیکھ کنی قطر آجاتا ہے مگر وہ بچوں کے لیے ایک نئی چیز ہوتی ہے تو وہ بڑے مطلب ان کے ایک کہنا چاہیے کہ وہ اس کو فالو کرتے ہیں چیز کیونکہ انسین چیز ہوئے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے اپنے بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے یا ویسٹ میں رہتے ہوئے جو اسکول ہیں وہ آپ کی تربیت نہیں کرتے ہیں وہ آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ آپ نے آپ کو کسی بات سے منع کی ہے تو یہ رہے 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 ہماری تربیت ہماری محول تو ہمیں اس بات کی اجازت نہیں رہتا لڑکی ہماری پچھے سال کے بھی ہو جائے ماں جوتہ اٹھا کے اسے یہ دے مارتی ہے کہ تم نے یہ کام نہیں کیا تو مطلب دو نے ماں کو آگے سے جواب دیا ہمارا تو وہ کلچر اور ہم چپ چپ سنتے بھی ہیں اب جو یہاں پہ بچے پیدا ہوتے ہیں ان کو تو سکول میں یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ نے کسی کے بات نہیں سنی ہے بچوں کا انٹریکشن ہاں جو علی صاحب نے کہا کہ وہ بچوں کے ساتھ ٹائم سپین کرتے ہیں جو پڑے لکھے ماں باپ ہیں جن کو پتا ہے کہ انہوں نے ایک بچے اپنے بچوں کی کس طرح تدبیت کرتے ہیں وہ کرتے ہیں لیکن اگر آپ کسی بھی عام میڈل کلاس لوگ میڈل کلاس یا لوگوں کو دیکھیں ان کا انٹریکشن لیول بھی وہی ہے اسی طرح ہے جس طرح کہ ہمارے ہاں پایا جاتا ہے بہت شکریہ نائد صاحبہ آپ نے بہت اچھے خیالات کا اظہار کیا جو آپ کے باتیں ہیں بہت اچھی آپ نے کہیں جس طرح سے ویسٹن معاشرہ ہے جو چیزیں ہمیں مشرق سے اچھی ملتی ہیں ہمیں وہ اپنانی ہیں جو مغرب سے اچھی ملتی ہیں وہ ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے بہت اچھی بات ہیں آپ کی آپ نے کی تو یہاں وقت کی تھوڑی سی قلت ہے اور ٹائم لیمٹ ہے اس وجہ سے آپ کو معذرت چاہتا ہوں انٹرپٹ کرنا بڑا اب ہمارا پروگرام اختتام کے قریب ہے اب میں گزارش کرتا ہوں نظیم صاحبہ سے کہ وہ شکریہ کی تحریک پیش کریں اسلام علیکم اور حمد اللہ با برکات ہو میں تاریخ ابراد کلپ اور اس کے منتظمین کی طرف سے سوشل میڈیا کا استعمال اور نوجوان موضوع پر پکر عمل کمل کرشن لیتو جی اور تمام ناظرین و سامائن کا شکریہ آدھا کرتی ہوں کمل کرشن لیتو صاحب نے بہت شاندار انداز میں موجودہ دور میں سوشل میڈیا کے منفی اور مصفت اثرات کے حوالے سے فرمت صور مدلل گفتگو فرمائی میں آخر میں اس تاریخ عبر آفیشل کلپ کے پریٹ فرم پر تشریف لانے والے تمام سامائن و ناظرین کا پروگرام کے منتظمین تاریخ عبر صاحب عمران فریدی صاحب مشتہ خالد صاحب چودری اور ناچیز نسیم اکتر کی طرف سے شکریہ آدھا کرتے ہوں جنہوں نے اس اہم پروگرام کو کامیاب بنانے کیلئے بھرپور تعون دیا اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی آپ سب کو سلامت رکھیں اس کے ساتھ ہی آپ سب سے ماز کرتی ہوں کہ مارڈریٹرز کو فالو کر لیں تاکہ آنے والے تمام پروگرام کی نوٹیفکیشن آپ محصول کر سکیں اس کے ساتھ ہی آج کا پروگرام اپنے اکتام کی طرف جاتا ہے اور آپ سے یہ وعدہ کرتے ہوئے کہ اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے ایک نئے موضوع اور ایک نئے مہمان کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا خیال رکھیں فی امان اللہ موسیقی موسیقی